جو بھی حضرات نکاح کرے ان کو چاہنے کی دین چیزوں کی نیت کرے کتنی چیزوں کی نیت کرنی چاہیے کلام نکاح کرنے والے کو دین چیزوں کی نیت کرنی چاہیے سب سے کہنے جو نیت ہو گھڑیے کہ میں نکاح کس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تمام انبیاء آرہی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے حتیٰ کہ حضرت یعنی صاحبِ عطب مہتار نے یہ ویان کیا ہے یہ ایسی عبادت ہے جو حضرت نے آدم سے شروع ہوئی تھی اور ارتک ہے اور یہ نکاح ہے اس عبادت میں جنت میں بھی پرطار کرے گا تو اس لیے نیت سے نکاح کرنے چاہیے کہ حضرت آتم علیہ وسلم سے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی یہ سنت ہے سوائے کو نبی کی ایک حضرت یعنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آتم علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی بات چاہتا ہے تو مقربل قیامت گوئے سمیل پر تشریف لائیں گے وہ اتنا نصول ہوگا تو وہ بھی شادی نیاہ کریں گے اس کے بعد میں انہیں کی معلات اللہ تعالیٰ فرامت کرنائیں گے چاند تک بات ہی حضرت ہے یحییٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرامت نے جنہوں ایسیٰ نے ایسیٰ پر آئی تھا انہیں عورتوں کی خواہش نہیں ہوا کرتی تھی تو یہ انہیں نکاح کی ہے اور یہ نکاح سنتیں دوسری بات کی طرف جو توجہ کی آنی ہے وہ یہ کہیں انسان نکاح کرنے کے وقت یہ بھی نیت کریں کہ ہم جو نکاح کر رہے ہیں تو اس کے پہلے جتنے بھی ہمیں گناہ دیئے تمام گناہ سے توبہ کریں جتنا بھی ہمیں افت و پاکداملی کو یعنی تارتا گیا ختم کیا اپنے گناہوں میں اندر اپنے عمر کو مرداد کیا اور کس کے بعد یہ ہے کہ افت و پاکداملی کے یادہ کرنے کی حیط آتا اب کبھی بھی ہم جاتے بہت نہیں کریں گے تا ہم نامس سے بچیں گے تیس کی چیت جس کی انسان تونیر کرنے چاہیے وہ یہ کہ انسان ایسی نکاح کرے جو عورت بکسران اولاد جننے والی ہو اس لیے کہ حدیث کے پاس پہ آتا ہے ترسو بجل ورود اور ورود وہی نہیں کیوں کیا کہ وہی کیوں کہ دون ایسی نکاح کرو جو بہت زیادہ مہت کرنے والی ہو اور ایسی نکاح کرو جو بہت زیادہ اولاد جننے والی ہو کیوں اس لیے کرنا کی نمی یہ فرمایا کہ کل میں قیامت کے دن اپنی امت کو دے کر امت کے زیادہ ہونے پر فتح کروں گا اس لیے شاہد ہی کرنے والے کو ان چیزوں کا خیال کرنے چاہیے اور ان چیزوں کی نیت کرنے چاہیے اللہ تمہارے قرآنہ سکتواں کرے کہ ہمارے قرآنہ سکتواں پہنے سننے سے جاتا ہے سکتواں گے